In this episode, I will discuss how to prepare percentage solution. First of all, I will discuss percent. Per mean 1, cent mean 100. یعنی کہ quantity of solute present in per 100 parts of solution. اور بات کرتے ہیں solute, solvent اور solution کی. For example, اگر ہم نمک کو پانی میں حل کرتے ہیں تو نمک solute ہوگی جبکہ پانی solute ہے اور جو دونوں کا مکچر ہے اسے ہم solution کہیں گے. Next ہے percentage solution اس کا جنرل فارمولا یہ ہے quantity of solute divided by quantity of solution multiply by 100 اب تین قسم کے percent solution ہے ایک weight by weight ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ solute اور solvent جو ہے وہ دونوں گرامز میں ہوتے ہیں Secondly, volume by volume ہے جس میں solute اور solvent جو ہے دونوں ایمل میں ہوتے ہیں جبکہ تیسرا جو ہے weight by volume ہے یعنی کہ solute جو ہے وہ گرام میں ہوگا جبکہ solute جو ہے وہ ایمل میں ہوگا اب ہم difference دیکھتے ہیں کہ 5% ہمیں solution prepare کرنا ہے تو weight by volume کریں گے تو ہمیں at the end جو ہے وہ ہمیں جو solution prepared ہوگا ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کتنا prepare ہوگا اگر ہم volume by volume prepare کریں گے تو 100 ml ہی ہوگا جبکہ اگر weight by weight prepare کریں گے تو at the end جو ہمارا solution ہوگا وہ 100 گرام ہی ہوگا تو major جو difference ہے وہ صرف weight by volume میں آ رہا ہے کیونکہ اس میں at the end ہم جو solute ہے وہ 5 لیں گے اور solvent جو ہے وہ 100 لے لیں گے تو اس میں at the end ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو final volume ہے وہ 100 ml سے exceed کر جائے جو ہو سکتا ہے 100 ml جتنا ہی ہو تو اب ہم اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10% naoH کا 500 ml solution prepare کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں تو اس کی simple سے آئے 10 over 100 multiply by 500 تو یہ ہے 50 گرام آ جائے گا اب ہمیں ایک اور example لیتے ہیں weight by weight solution کی اس میں یہ ہے کہ ہمیں weight by weight percentage solution کی concentration check کرنی ہے جبکہ 2.5 g of naCl جو ہے dissolve 150 ml water میں تو water کی density بھی بتائے گی ہے 1 ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو required values ہیں وہ لکھیں گے quantity of salute ہے 2.5 gg ہے جو solvent ہے وہ 150 ہے density جو ہے 1 gg پرمل ہے کیونکہ density جو ہے اس سے ہم density is equal to d is equal to m over v ہے تو ہم mass ہمیں چاہیے تو ڈیزل سے multiply ہو جائے گا d multiply by v تو کیونکہ density جو ہے وہ 1 ہی ہے اگر 1 سے کم زیادہ ہوتی تو کوئی فرق پڑتا ہے 1 سے کیا فرق پڑے گا 1 سے multiply ہی ہوگی تو quantity of solution ہے total solution اب بن گیا 150 تو water ہو گیا اور 2.5 اس میں add ہو گیا نمک تو اس میں یہ ہوگا کہ 152.5 ہو گیا تو ہمارے پاس جو اس کا فارمولہ ہے weight by weight کا وہ quantity of salute divided by quantity of solution جو ہے وہ 2.5 ہے جبکہ quantity of solution جو ہے 150 2.5 ہے multiply by 100 then final جو concentration ہوگی weight by weight percentage اس کا جو ہے وہ 1.63% ہوگا یعنی کہ 1.63% جو ہے نیسیل کی concentration ہے اس سپیسیفیٹ سلوشن میں next ہے volume by volume solution اس کی definition یہ ہے quantity of salute present in 100 ml of solution تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ quantity of salute in ml divided by quantity of solution in ml multiply by 100 اب ہم اس کو example سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 0.5% volume by volume ایتھنول کا solution 800 ml پر رپیر کرنا ہے تو ہمیں اس کے لئے ایتھنول کتنی required ہوگی تو سب سے پہلے ہم ایسا کریں گے کہ جو required values ہیں وہ لکھ لیں گے جو quantity of salute ہے quantity of solvent ہے تو quantity of solution ہے تو اس کا جنرل فارمولہ ہے کیونکہ energy ہماری values ہوں گی وہ 100 ہی ہوں گی تو quantity of salute 0.5 divided by 100 multiply by 800 کیونکہ ہمیں 800 بنانا ہے تو ہمیں 4 ml ہی 4 ml ہی دیکھتے ہیں how to prepare 70% volume by volume ایتھنول 200 ml solution یعنی کہ 70% ہمیں ایتھنول solution بنانا ہے 200 ml تو سیمپل ہے 70 over 100 multiply by 200 اس میں 140 ml ہمیں ایتھنول ٹھیکوارڈ ہوگا 200 ml بنانے کیلئے تو جو باقی 60 ہوگا وہ ڈسٹل water ہی ہوگا تو جو بھی solution بنانا جاتا 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 اب ہمیں ایک اور example سے دیکھتے ہیں ہم نے concentration چیک کرنی ہے 50 g of salt کیوں ہے وہ ایڈیڈ کیا گیا ہے 0.5 لیٹر solution میں تو اب ہم اس کو فارمولا کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے volume over solution کا quantity of solution in ml divided by quantity of solution in ml تو ہمارے پاس جو quantity of solution دیا گیا ہے وہ 50 g ہے ہمیں چاہئے یہ liquid میں ہو تو کیسے کریں گے کیونکہ اس کی density دی گئی ہے تو ہم اس کو liquid میں convert کر سکتے ہیں اس کو ml میں convert کر سکتے ہیں اور density 0.9 ہے تو ہمارے پاس آئے گا 55.6 ml volume آ جائے گا تو یہ volume کے value ہم یہاں پہ put کر دیں گے جبکہ ہمارے پاس جو quantity of solution ہے وہ ml میں ہونا چاہئے لیکن یہاں پہ liter میں ہے 0.5 liter تو ہم یہ کریں گے کہ 0.5 liter کو ml میں convert کریں گے multiply by 1000 کریں گے تو یہ ml میں آ جائے گا تو یہاں پہ is ki values ہم put کریں 500 multiply by 100 تو 11.12 یہ ہمارے پاس percentage آ جائے گی یعنی کہ اگر ہم 50 gram salt 0.5 liter میں حل کریں کسی solution میں تو ہمارے پاس final concentration ہوگی 11 پہ 12 ہوگی next ہمارے پاس weight by volume solution تو اس کی definition یہ ہے کہ number of gram of solute present in 100 ml of solution تو اس میں quantity of solute divided by quantity of solution multiply by 100 تو اس کا فارمولہ ہے تو اس میں ہم ایک example سے سمجھتے ہیں how to prepare 0.9 percent weight by volume NaCl 500 ml solution تو اس میں 0.9 absolute ہے solution جو 100 میں اس کی مقدار ہے تو multiply by 500 تو 2.5 gram ہوگے یعنی کہ NaCl کے 2.5 gram required ہوں گے 500 ml solution بنانے کے لیے اس کی concentration 0.9 percent ہوگی اگر آپ اس طرح informative ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو like subscribe اور میرے دیئے گئے میٹیریل پہ positive اور negative comments کرنا مات بولیئے دیئے